بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سہری میں دہی کھائیں سہری میں دہی کھانے سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور وزن کم ہوتا ہے دہی مدافتی نظام کو بہتر کرتا ہے دہی کو انٹی بائیوٹک کا زخیرہ بھی کہا جاتا ہے سہری میں دہی کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی دہی کھانے سے بھوک کی شدت میں کمی آ جاتی ہے دہی دودھ سے 20% زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے اگر آپ روزانہ کریلے کا استعمال شروع کریں گے تو آپ کا وزن بھڑنا شروع ہو جائے گا گھر میں لیمون کا پودا لگا ہوا ہو تو مچھر اس گھر میں نہیں آتے روزانہ کریلے کا جوز پینے سے شگر کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایسا انسان جس سے زیادہ غصہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے ادرک کی خوشبو سونکر سونے سے نین زیادہ پرسکون آتی ہے رات کو کچھا دودھ پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا نہانے کے بعد بالوں کو لپیٹنے کی غلطی ہرگز نہ کریں اس سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے سکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھیں صبح اٹھ کر اسے کھا لیں اس سے آپ کی ہمیشہ جمانی برقرار رہے گی اور جسم طاقتور رہے گا اگر خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے پہلے ایک ٹماتر کھا لیا کریں کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال کالے اور صحت مند ہو جاتے ہیں جو لوگ روٹی تیزی سے کھاتے ہیں بنا چبائے ان میں میدے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو خواتین کھڑے ہو کر پانی پیتی ہیں ان کے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ بن جاتا ہے جو عورت تیز مچے کھانے کی عادی ہو اس کا بچہ ذہین ہوتا ہے جو عورتیں خاموش رہتی ہوں وہ چالاک ہوتی ہیں بکری کو گھر میں پالنے سے کبھی بھی سکن الرجی نہیں ہوتی جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر کے افراد کو گرمی دانے نہیں نکلتے جس کی گردن موٹی ہو وہ اکل کا تھوڑا ہوتا ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار موں پانچ منٹ کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے رہیں اس طرح پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا بد دمہ داغ دبے ختم کرنے ہوں تو کریلوں کو پیز کر اس میں ٹماتر کا رس ڈال کر داغوں پر لگائیں چہرے کا رنگ گورا کرنا ہو تو دہی میں حلدی مکس کر کے چہرے پر لگائیں نوے سال تک چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا پیروں کو سفیر کرنا ہے تو کھمبی میں دودھ کی ملائی ڈال کر پیروں پر لگائیں نوے سال تک پاؤں گورے رہیں گے پیشاپ پیلا زرد آئے تو پانی میں تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال کر پی لو پیشاپ سفید ہو جائے گا ماتھے پر انجید کا تیل لگاؤ اکل میں اضافہ ہوتا ہے جس پر جادو اثر کر جائے کوئے کا انڈا جلا کر دھونی دے گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسپغول دودھ میں ڈال کر پی لو اگر آپ روزانہ رات کو ایک گلاس پانی اور دو لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو پیٹ کا درد تیزابیت اور قبض نہیں ہوگی گھر کے چاروں کونوں پر دس بار دم کریں اگلے سات دنوں میں وہی گھر دولت سے بھر جائے گا پانی کا ایک گلاس لیں اور اول و آخر ایک بار درود شریف اور درمیان میں دس بار یا غنی کر دم کریں اور اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رسک کی تنگی نہیں ہوگی اور رسک میں بے پناہ اضافہ ہوگا سر کے گرتے بالوں کا علاج یا اللہ ہو یا باری ہو اگر سر کے بال گرتے ہوں تو تین سو تیرہ دفعہ ان کلمات کو پڑھ کر تیل پر دم کر کے لگائیں انشاءاللہ سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے خربوزے کے چھلکے لے کر انہیں پانی میں اُبال لیں اور اس پانی سے موہ دھونے سے موہ کا رنگ ساف ہو جاتا ہے اور چہرہ گورا ہو جاتا ہے رات کو سوتے وقت آئی بروز پر خالص سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے لیمون کو اگر کانچ کے برتن میں دھام کر نیچے رکھ دیا جائے تو لیمون کئی دن تک ترو تازہ رہتے ہیں اگر آپ کے گھر کی دیواروں پر پینسل کے نشانات ہوں تو ٹوت پیس لیں اور سرکا لیں ان دونوں کو مکس کر کے دیواروں پر لگانے سے دیواروں کے نشانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے لسی میں گاجر ڈال کر کھاؤ طاقت آئے گی تہی میں کیلے ڈال کر کھانے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے پتھوں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو پتھر کی طرح پتھے مضبوط ہو جائیں گے گنچپن دور کرنا ہے تو سر پر سنبل کے پتھے پیس کر لیپ کرو بال آنا شروع ہو جائیں گے باریک بالوں کو گھنا کرنا ہو تو پیاز کا گودہ بالوں میں لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دیں دوپہر کو تین روٹی کھاؤ اور نب سال تک بدحسمی اور کہنے ہی ہوتی اگر سارا دن خالی پیٹ رہو تو ستر سال تمہارے اندر بدن میں چستی رہے گی بدن میں ڈھیلا پن نہیں آئے گا دوپہر کو زیادہ گاجر کھا لی جائے تو بدن میں کبھی بھی خون کی کمی نہیں ہوتی اگر انگور صبح کے وقت کھائے جائے تو جسم کی جلد نوے سال تک لٹکتی نہیں ہے قد کو بڑھانا ہو تو بانس کے درخت کے پتوں کو پاؤں پر مسل کر سویا کرو قد لمبا ہو جائے گا سفید بلی راستہ کار جائے تو راستہ تبدیل نہ کرو کپڑوں پر کالے دھبے لگ جائے تو لیمو سے دھولے دھبے ختم ہو جائیں گے کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی چلغوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑی نہیں ہوتی خواب میں عورت خود کو اگر حاملہ دیکھ لے تو مال و دولت آئے گی خواب میں بارش کا پانی دیکھنے سے رحمت برستی ہے کچن میں نان سٹک بٹنوں کا استعمال جگر کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے زیتون کو عبال کر پینے سے ناخن بڑے نہیں ہوتے چہرے کا سکرب شہد چینی زیتون کا تیل یہ وہ چیزیں ہیں جو خوشک جلد کے لیے بہترین ہیں آپ ان تینوں چیزوں کا سکرب بنا کر چہرے پر استعمال کر سکتے ہیں یا کسی بھی سکرب میں ان چیزوں کی شمولیت کر کے آپ چہرے کو نکار سکتے ہیں عبوزے کے چھلکے پانی میں عبال کر اس پانی سے موہ دونے سے موہ ساف اور رنگ گورا ہو جاتا ہے جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو انہیں چاہیے ہم بستری کرنے سے پہلے دو تین خجورے کھا لیا کریں کاجل اور سرما دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال سال ساف کر لیا کرو واشرون اٹھنے سے پہلے کھانا کھا لیا کرو اس طرح پیٹ میں کبھی بھی گیس نہیں ہوگی اور نہ ہی قبض ہوگی کچھے پھل کھانے سے قبل لیمون کا رس کا ایک کطرہ پی لو کچھے پھل کی وجہ سے پیٹ میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا ناخن پر دھبے آ رہی ہوں تو ناخنوں پر بھنڈی لگاؤ دھبے غائب ہو جائیں گے امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹکے پسند آئیں گے مزید گھریالوں ٹوٹکوں کے لیے چینل کو سبسکر کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ